السلام علیکم سپورنس آج ہم کریں گے جو ریمیننگ قویسٹن تھے چپٹر نمبر نائٹین کے نائنٹین پوائنٹ سیون تو نائنٹین پوائنٹ ٹین تو آج کا ہمارا جو پہلا قویسٹن ہے وہ ہوگا What is the maximum wavelength of two photons When maximum wavelength کتنی ہے جو ہمارے پاس two photons ہیں When positron annihilates and electron اب یہ کونسا فنمنا ہوا ہے پیئر پروڈکشن ہوا ہے فوٹون جو ہے یہ ہیوئی نیوکلکس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے اور اس سے positron اور electron کا جو ہے وہ پیئر جنریٹ ہوا ہے تو اس صورت میں ہم نے wavelength فائنڈ کرنی ہے فوٹون کی The rest mass energy of each is 0.51 mega electron volt ان کا جو rest mass ہے وہ اتنا ہے فوٹون کا اب ہمارے پاس یہ جو mega تھا mega ہوتا ہے 10 to power اور 6 اب یہاں پہ electron volt تھا اور اس mass کو یہ rest mass energy of photons ہے ٹھیک ہو گیا تو اب rest mass energy of photons ہے اس کو ہم نے جاؤل میں convert کرنے کے لئے electron volt کس کے equal to 1.6 10 to power minus 19 کے ساتھ multiply کیا ہے تو یہ جاؤل میں آ گیا wavelength of each photon ہم نے find کرنی ہے تو E is equal to ہوتا ہے HF اور F ہوتا ہے C over lambda HC کی value constant ہمیں یاد رکھنی پڑے گی 6.6 3 10 to power minus 34 constant کی value اور C speed of light 10 to power 8 تو یہاں پہ جو energy وہ کتنا ہے وہ ہم نے جاؤل میں convert کی ہوئی یہاں پہ put کریں گے اور ہمارے پاس wavelength جو ہے یہ میں نے calculation کی ہوئی آپ اس کو دیکھ لیں سب سے پہلے آپ کیا کیا کریں کہ یہ جو 10 to power rays ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کیا کریں یہ اگر minus 34 یہ پلاس 8 ہو جائے گا یہ پلاس اوپر آ کے پلاس 14 ہو جائے گا اور اس کو اس کے ساتھ multiply کریں اور divide کر دیں 8.16 کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس wavelength آئے گی وہ 2.4 37 10 to power rays minus 12 میٹر آ جائے گی اس کو آپ پی پی لکھ سکتے ہیں پی کو میں پی ایم بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی ٹھیک ہے اچھا calculate the wavelength ہم نے wavelength فائنڈ کر دیں کہ اس کی 140 gram ball moving at 40 میٹر پر سیکنڈ ایک بال ہے وہ move کر رہی ہے اس کا 40 میٹر پر سیکنڈ سے اور اس کا mass ہے 140 gram پروٹون moving پروٹون move کر رہا ہے اس کی بھی speed 40 میٹر پر سیکنڈ ہے الیگٹرون move کر رہا ہے اس کی بھی same speed 40 میٹر پر سیکنڈ ہم نے ان تینوں کی کیا معلوم کرنی ہے wavelength فائنڈ کر دیں سب سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ constant ہیں وہ آپ نے آپ کو ثبانی بتاؤنی چاہیئے mass of ball تو آپ کو پتا ہے وہ 140 ہے velocity of ball بتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے 40 ہے اب mass of proton وہ آپ کو پتا ہونا چاہیئے 1.67 10 to power is minus 27 kg ہے velocity of proton vp 40 میٹر پر سیکنڈ mass of electron کتنا ہے 9.1 10 to power is minus 31 kg ہے velocity of electron 40 میٹر پر سیکنڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلا ہم نے جو ہے wavelength of ball معلوم کرنی ہے لیمڈا is equal to h over p پی ہوتا ہے پی is equal to m v v آپ نے پڑھا ہوا ہے فرسٹیئر میں مومنٹم ہوتا ہے m v equal یہاں پہ میں نے ڈریکٹ لکھ لیا ہے m b v v کلیر ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے ساری values جو ہمیں given تھی وہ ہم نے پڑھ کر دی اور ہمارے پاس easily جو ہے وہ یہ کس کی wavelength ہے ball کی clear ہو گیا اسی طرح پروٹون کی بھی ہم معلوم کریں گے تو یہاں پہ صرف ہم نے mass of پروٹون جو ہے یہ صرف ڈیفرنٹ ہے باقی ساری values جو ہیں وہ ہی ہیں ہمارے پاس آ جائے گا 9.92 نینو میٹر اب اس کی calculation میں نے separately کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اس میں اب دیکھیں یہ 10 to power minus 31 ہے یہ اوپر جلا جائے گا پلس 31 ہو جائے ٹھیک ہو گیا اور 6.63 ہے اس کو آپ نے پہلے کہ ڈیوائیڈ کرنا ہے 1.9 کے ساتھ ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو 40 کے ساتھ تو آپ پاس یہ آنسر آ جائے گا اور اب ہمارے پاس منس 3 ہے اگر ہم اس کو مزید left to right پوائنٹ کو 2 ڈیڈٹس کے بعد لکھیں گے 1.82 اور یہ کیا ہو جائے گا 10 to power minus 5 کلیر ہو گیا what is the ڈیوائیڈ wavelength of an electron whose kinetic energy is 120 electron volt ڈیوائیڈ wavelength ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے kinetic energy یہ 120 electron volt ہے تو انرجی کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جاول میں convert کریں گے جیسے پہلے questions میں ہم نے کیا ہے تو کیا کریں گے electron volt کو جاول میں convert کرنے کے لئے 1.6 10 to power is minus 90 کے ساتھ multiply کریں گے اور ہمارے پاس یہ answer ہے 192 10 to power is minus 19 تو ڈیوائیڈ wavelength کیا ہوتی ہے ہمارے پاس lambda is equal to h over p p ہوتا ہے mv کے equal ہم نے ڈیریکٹ لکھ لیا ہے اچھا اب ہمارے پاس h میں پتا ہے mass ہمیں پتا ہے اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ جو velocity ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے firstly ہمیں پتا ہے kinetic energy half mv2 وی کو ہم نے الگ کر لیا اور ساری ویریسٹ پوٹ گئی تو ہمارے پاس velocity جو ہے یہ یہاں پہ 6.10 to power is 6 میٹر پار سیکنڈ آگی تو اس کی میں نے کالکلیشن یہاں پہ کی ہوئی ہے کیسے میں نے اس کو حل کیا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو wavelength ہے وہ آ جائے گی 1.1 to 10 to power is minus 10 میٹر last question is an electron is placed in a box about the size of an atom that is about 110 to power is minus 10 میٹر ایک باکس ہے اس میں electron ہے اور وہ move کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں جو size atom کا وہ ہمیں given given ہے یہاں پہ تو ہم نے velocity of electron electron کی velocity فائنڈ کرنی ہے تو اب size of an atom یا یہاں پہ آپ کہہ لیں گے ہم کہ یہاں پہ change in its position کہہ لیں length کو جو ہے size of an atom اس کو ہم کہہ لیں اب ہم نے اس کو ایسے کیوں کیا ہے کیوں کہ ہمیں ایک تو وہ position کی بات کر رہا ہے دوسرا velocity کی بات کر رہا ہے لیکٹون کی تو ہمیں یہاں پہ یاد آ جاتا ہے Heisenberg uncertainty principle وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے electron کی exact position اور exact جو momentum ہے وہ at a time جو ہے وہ بالکل اپنی صحیح values میں find نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس کا relation ہے ڈیلٹا پی ڈیلٹا ایکس approximately equal to H okay تو یہاں پہ H کیا ہے پلاکس constant تو ہم نے یہ ہوتا ہے M V کیا ہوتا ہے M V یہاں پہ M V لکھ لیں گے M ڈیلٹا V لکھ لیں گے اور یہاں پہ ہم نے ڈیلٹا V چاہیے M نیچے چلا جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہوگا اس کو ہم نے equal کر دیا اس کے اب ہم نے H کی values put کر دیں M ہمارے پاس کیا ہے رس میں ایسا ہوتا ہے 9.1 10 to power اور X جو ہے 110 to power minus 10 اب ہم نے کیا کیا یہ میں نے calculation کی ہوئی ہے simply کہ ساری جو values ہیں جو 10 to power ان کو ہم نے کیا کیا ایک ہی جگہ پہ اگر ڈھکر لیا 9.1 کو 1 کے ساتھ ملٹیپی کریں گے تو 9.1 ہی آئے گا 6.63 کو 9.1 کے ساتھ ڈیلٹا کریں گے تو یہ آنسر آجائے گا اس طرح سے ہم نے اس کی calculation کی تو ہمارے پاس جو velocity ہے وہ ہمارے پاس change in velocity آپ کہہ لیں یا uncertainty in velocity کہہ لیں وہ کتنی آئے آپ کے پاس 7.285 10 to power 6 meter per second یہ last question سرنٹس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں Thank you سرنٹس